قریش نے جو حیان کے بیٹے ہیں نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو صیف لوہار کے یہاں گئے یہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے دودھ پلانے والی انہ کے خاون تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سنگھا پھر اس کے بعد ان کے یہاں پھر گئے دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ عنہ دم توڑ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے سبری کرنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عوف یہ بے سبری نہیں یہ تو رحمت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں اس حدیث کو موسیٰ بن اسمائیل نے سلمان بن مغیرہ سے ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1330